آپ نے پولیس ٹیکشن کلچر کی بات کی تو میں بتاتا چلوں کہ پولیس ٹیکشن کلچر لوگ اقصر کہتی ہے میں تو اس دن بھی غالباً آب بیٹھے تو میں ہی بات کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ پولیس ٹیکشن کلچر کو تبدیل کریں میں کہتا ہوں why مطبق پولیس ٹیکشن کلچر کو کیوں تبدیل کریں پولیس ٹیکشن کلچر تو ایک پوزٹیف فی نومین ہے it's a positive thing پولیس ٹیکشن کلچر کیا ہے پولیس ٹیشن کلچر یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کریں لوگوں کو ان کی دہلیز پہ انصاف دیں لوگوں کی ایف آئی آر فوری درج ہو اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کا ایشو فوری طور پہ ریزولف کریں ریڈریسل آف گریوینس کریں جس کی تو اس کا بڑا کلیر ہے جسٹیبیوٹیوٹیو جسٹس تو گیف دی ڈیول اس ڈیو اور تو گیف دی انجل اس ڈیو یہ ہے پولیس ٹیشن کلچر جب ہم کہتے ہیں پولیس ٹیشن کلچر کو تبدیل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس ٹیشن کلچر میں جو انپیورٹیز ہیں اس کے اندر جو ایک ایسی چیزیں آگئی ہیں ان چیزوں کو ان انپیورٹیز کو ویڈاؤٹ کرنا ان کو نکالنا وہ انپیورٹیز کیا ہیں وہ انپیورٹیز ہیں آپ کا روڈ ایٹیچیوٹ وہ انپیورٹیز ہیں آپ کی آپ کا انسینسٹیو آپ کا بیہیویئر وہ ہیں آپ کی آپ کا دیلیڈ ریسپونس وہ ہے آپ کا انسینسٹیو ہو جانا لوگوں کی ایشیوز کے مطلب اس ان ایمپیورٹیز کو پولیس ٹیشن کلچر سے نکالنا ہے اور نکال کے آگے لے کے جانا ہے چیز اس میں یہ ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کوئی میجک وینڈ کے ساتھ ایسی ناوٹ لائک سوچ آن اور سوچ آف کہ سوچ آن کریں گے تو اوکی ہو جائے گا سوچ آف کریں گے تو اور ہو جائے گا اس میں پراپر طریقے سے ور کر کے جیسے آئی جی صاحب نے چار سے چھے بجے تاکیک رکھ دیا ٹائم رکھ دیا کہ تمام ایسی چھوز تھانے میں بیٹھیں گے لوگوں کی بات سنیں گے پولیس ٹیشن کی صفائی کے لیے اس کی کلیننیس کے لیے کام شروع کر دیا یہ چیز کلیر کر دیا کہ سنتے ہوئے ایسپی اس کو یہ تقید کر دی کہ آپ کے پاس جو بھی اپلیکانٹ یا کمپلینٹ آئے تو کلیر کریں کہ وہ تھانے کتنی دفعہ گیا ہے ڈی ایسپی صاحب کے پاس کتنی دفعہ گیا ہے کیا پولیس ٹیشن میں پروپر طریقے سے اس کو انٹرٹین کیا گیا سپس بنا دی ہے سپیشنل انیشیٹی پولیس ٹیشن جس میں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ علیدہ کر دیا بیک اینڈ میں حوالات لے گے بیک اینڈ میں بیریکس لے گے بیک اینڈ میں آپ کے باقی جو پولیس کے آئی اوز کے کمرے لے گے انویسٹیکیشن رومز لے گے انٹیروگیشن رومز لے گے جہاں پر آپ نے انویسٹیکیشن کرنی ہے پارٹی سننے وہ بیک اینڈ پر لے گے فرنٹ اینڈ پر آپ کو جو آپ کی اپلیکیشن آنی ہے آپ کے جو ایف آئی اردر جو نہیں ہے آپ کو ایک ایشو ہے تو آپ نے ڈیوٹی آفیسر سے ملنا ہے آپ نے وکتم سپورٹ آفیسر سے ملنا اس کو فرنٹ اینڈ پر لے گے تو یہ تمام انشیٹیف جو لیے جاتے ہیں یہ بیسیکلی پولیس ٹیشن کلچر کو بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں دیکھیں جو آپ نے فسیلیٹیشن سینٹر بنا دیئے اب لیبرٹی میں ایک آپ کا خدمت مرکز بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کا لائسنس بھی بن رہے ہیں وہاں پر آپ کا کریکٹر سیٹیفکیٹ بھی بن رہے ہیں وہاں پر آپ کو اور بھی فسیلیٹیز ویریفکیشن بھی ہو رہی ہیں یہ چیزیں پہلے آپ کی تھانوں میں یا دفاتر میں ہوتی تھیں اب تھانوں اور دفاتر سے یہ چیزیں نکال کے لاہور کے گیارہ خدمت سینٹر اور ساتھ آپ کا جو موبائل خدمت سینٹر وہاں پر آگئے ہیں وہ اس لیے آپ کے تھانوں سے نکال کے لیے آئے ہیں کہ تھانوں میں اور سپس بن گئے ہیں اس لیے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ کی جو چیزیں پولیس ٹیشن کے علاوہ ہو سکتے ہیں وہ وہ جو آپ کا کروڈ کرائیم ہے وہ تو وہی ہون ہے اور میں آپ کو اگلی چیز بتاتا چلنوں جو ہمارا اگلا ہے اللہ کرے ہیں ہم اس میں کامیاب ہوں جیسے سکوٹلینڈ یارڈ کیونکہ آپ نے بات کی باہر کی تو میں نے کہا چلیں میں بھی بات کر دیتا ہوں جیسے آپ نے سکوٹلینڈ یارڈ میں پولیس ٹیشن آن ویلز کا کنسپٹ ہے تو ہمارا جو ہمارا جو خدمت مرکز موبائل خدمت مرکز ہے that can work as پولیس ٹیشن آن ویلز ہم اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے اور اس پہ ہم آئی ٹی کے ساتھ جو ہمارے ڈی اے جی آئی ٹی ہیں اور باقی تمام ان کے ساتھ ڈسکس کر کے پولیس ٹیشن آن ویلز کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پیٹی نیچر کے اوفینسز ہیں ان کی ایف آئی ایر کرانے کے لیے آپ کو پولیس ٹیشن نہ جانا پڑے ان کی ایف آئی ایر آپ کی جنمنلی ڈور سٹیپ پہ ہوں جب جسٹس ہے ڈور سٹیپ کی بات کی جاتی ہے ریڈرسل آف گریوینز ڈور سٹیپ کی بات کی جاتی ہے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جو لوگوں کو ریلیف ہے وہ ان کی دہلیز پہ دیا جائے تو پھر ہم پولیس ٹیشن آن ویلز کا کیوں نہ کریں تو پولیس ٹیشن کلچر میں سے انپیورٹیز نکالنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کی جانے ہیں اور ایک چیز میں اگر بتاتا چلوں جو کہ مس نہیں ہونی چاہیے وہ ہے آپ کا HRM Human Resource Management آپ کے ٹریننگ آپ کے جو ہمارے یہاں پر کالیجز ہیں سکولز ہیں جہاں پر آپ کے ہمارے ریکروٹ جو آتے ہیں کانسٹیولز ہمارے جو ٹی ای سائیز ہیں ٹی ای سائیز ہیں جو کہ مختلف ہمارے کورسز ان سرویس کورسز چلتی ہیں جو ان سرویس آپ کے پرموشن ہوتی ہے ایون آپ کے جو تمام ہیں ان کے لیے ان کے سیلے بائی کو امپروف کیا گیا ہے ان میں فسیلیٹیز کو امپروف کیا گیا ہے یہاں پر بہیوئر کی ٹریننگ کو بہتر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے پولیس کو پتا چلے کہ کس طرح سے انٹریکٹ کرنے ہیں کس طرح سے بات کرنی ہیں کس طرح سے ریلیف دیں اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ ہمیشہ چیختہ وہ ہے چلاتا وہ ہے جس کو کام نہیں آتا جنہیں کام آتا ہے وہ چیختے چلاتے نہیں وہ تو کام ہی اتنا ہے کہ آپ کو بولنے کا ٹائم نہیں ملتا اس کو تو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو ہیں انہیں بھی سیلے بائی میں اور ان کے ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں بہتری لائے ہیں بزید اس کو بہتر کر رہے ہیں میں خود یہ جی ٹریننگ رہا ہوں بہت دیر وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ سپس بنا کے پولیس ٹیکشن کلچر میں سے جو امپورٹیز ہیں ان کو ویڈ اوٹ کر رہے ہیں فرانٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا کنسپٹ دے کے خدمان مراکز بنا کے وہ فسیلیٹیز جو پبلک یوٹیلیٹیز کے فسیلیٹیز ہیں باہر لے کے آئے ہیں پولیس ٹیکشن آن ویلز کا کنسپٹ لا رہے ہیں خدمان مرکز آن ویلز لا رہے ہیں اس کے علاوہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبیلیٹی ہے اس کا اتنا مضبوط میکنیزم کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ چیز ان نوٹس نہ جائے کیونکہ جب ان نوٹس جاتی ہے تو اگلے کی حمت بڑھتی ہے اس کی حمت نہ بڑھے بلکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اگر غلطی کا احساس ہوگا تو تب ہی وہ کام کریں گا میں آپ کو بڑا بھائی کلیر بتاؤں میں نے بڑا کلیر اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز بڑی کلیر کی ہے ہم تمام جو آفیسرز ہیں ہم نے بڑا کلیر کی اور تمام کے ساتھ بار بار میٹنگ کر کے بار بار میٹنگ کر کے بار بار میٹنگ کر کے کلیر کر رہے ہیں وان کر رہے ہیں ایکسپلین کر رہے ہیں بار بار کہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی میل پریکٹس میں انوالف ہوں گے تو کسی صورت کسی صورت سپیر نہیں کیا جائے گا کیونکہ زیرو ٹولرنس رجیم has properly been triggered in لاہور اور اچھا کام کریں تو انعامات کی وہ لائن ہوگی انعامات اس طرح سے نوازے جائیں گے عزت اتنی ہوگی کہ سوچا بھی نہیں جائے سوچ بھی نہیں سکتے غلط کام کریں گے تو دیل بھی ٹیکن ٹو دی تاسک